اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور میرے دعا ہے کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سوم آمین تو میں یہاں پہ صبح صبح اپنے بیٹی کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اس کو نیوٹیلا برد کھانی تھی تو اس کے لیے میں نیوٹیلا برد بنا کر لی رہی تھی اس کو ساتھ میں ملک تو اس کو صبح ناشتہ دینے کے بعد پھر میں اپنے لی اور اپنے بیٹی کے لیے ناشتہ بنانے لگ گئی تو بیٹی مناہیں موسٹلی ویٹا بکس ہی کھاتا ہے پتہ نہیں اسے کیا ہے وہ ویٹا بکس کے علاوہ کوئی اور چیز اتنی کھاتا نہیں ہے اگر بنا بھی دوں تو وہ کھاتا نہیں ہے تو یہ ہے کہ بچے جو کھائیں ان کو دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے نہ کھانے سے تو جب تک میں ناشتہ بنا رہی تھی میں ساتھ میں سوچ رہی ہوں تھی میں ہوت کیا کھاؤں ہر روز مجھے سوچنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے دل بہت کرتا ہے کہ کچھ کھاؤں لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں تو بس میں بڑا ڈپریسنگ سا ہوا ہوتا ہے میرا موڈ مجھے بھوک بھی لگی ہوتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا تو پھر میرے پاس ایک آئیڈیا آیا کہ چیز دونوں طرح کے پڑھی ہوئی تھی تو میں کیوں نہ چیز کے ساتھ کچھ ایسا بنا لو کہ مزے کا بھی ہو جائے اور پیٹ بھی فل ہو جائے کیونکہ میں دن کو کھاتی نہیں ہوں لانچ میں نہیں کرتی میں صرف ناشتہ کرتی ہوں نو یا دس بجے تو اس کے بعد رات کو میں کھاتی ہوں دن میں کبھی فروٹ لے لیتی ہوں اس طرح تو اس وجہ سے پھر مجھے ناشتے کے لیے کچھ ایسا چاہیے ہوتا ہے کہ جس سے میرا پیٹ بھی فل رہے اور جو ہے دن میں جس فروٹ کھاؤں اور انف ہو جائے تو پھر یہاں میں نے اپنے لیے بریڈ نکالی یہ فروزن سویٹ کون تھے تو ان کو سویٹ کون کو میں نے جو ہے جس تھوڑا پانی میں ڈالا اور میکرو ویو میں رکھ دیا میکرو ویو میں رکھنے کے بعد جو ہے یہاں میں بریڈ کے اوپر چیز سپریڈ کر دوں گی چیز کو سپریڈ کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس میں جو ہے باقی بھی چیزیں ایڈ کرنی تھی لائک چیلی فلیکس جو دردری میرچ ہوتی ہے وہ اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بس تھوڑی سے ایڈ کی اور پھر میکرو ویو سے نکال کے لائی میں جب سویٹ کون تھے یہ نرم نرم ہو چکے تھے تو ان کو بھی یہاں پہ سپریڈ کر دیا یہ بہت زیادہ مزے کا اور ٹیسٹی ناشتہ میرا بنا تھا اگر آپ نے ٹرائے نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایڈ فریڈ یوز کر رہی ہوں آپ اس کو فرائے پین میں یا پھر گریل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس تھوڑا خویک تھا تو میں نے اس میں کر لیا بہت مزے کا بنتا ہے اس میں چیلی فلیکس کو اس طرح تھوڑا تھوڑا اپنے حساب سے سپریڈ کر لیں اور جو ہے تین سے چار منٹ کے لیے ایڈ فریڈ کو چلا دیں تو یہ ہوتا 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 ریڈی ہو جاتا ہے بہت مزے کا اور ٹیسٹی یہ دیکھیں جب چیز ملٹ ہوتی ہے تو اس میں سارے سویٹ کون جو ہے وہ سٹک ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ تیسٹی لگتے ہیں تو جی آج میں بات کروں کہ یوکے میں اسلامی سکولز کے بارے میں کہ یوکے میں اسلامی تعلیم دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ حیال ہے کہ یوکے میں صرف انگلیس سٹڈی اور یوکے نون مسلم ملک ہے تو اسلامی سٹڈی نہیں دی جاتے لیکن ایسا نہیں ہے بالکل بھی یہاں پہ بھی اسلامی سکولز ہیں ہاں لیکن پرائیویٹ ہیں لیکن اسلامی سکولز بھی ہیں یہاں پہ تو جیسے کہ پاکستان میں سکولز مدارس اور مساجد ہیں اسی طرح یہاں پر بھی مدارس بھی ہیں اور مساجد بھی ہیں کچھ لوگ ریفر کرتے ہیں جو کہ جسٹ بچوں کو مدارس میں بیشتے ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ماشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے بچے حفاظ بھی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ فورڈ کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کیونکہ وہ پرائیویٹ ہوتی ہے سٹڈی ان کی بہت زیادہ فیس ہوتی ہے وہ جو ہے مساجد میں کچھ بچے جاتے ہیں جو سکولز کے بعد دو گھنٹے کے لیے یا تین گھنٹے کے لیے وہ مساجد میں جاتے ہیں اور اپنی جوہاں کلاس لیتے ہیں یہ بھی یہاں پہ سہولت موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر اون لائن ہاتھ چیز بہت زیادہ مانی جاتی ہے لیکن کسی کو شاپنگ بھی کرنی ہے تو اون لائن کرتی ہے تو اسی طرح جو ہے جہاں پہ سٹڈی کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے اون لائن میں کچھ لوگ جو ہے بچوں کو جسٹ گھر میں اون لائن پڑھاتے ہیں جس طرح آپ گھر بیٹھے پاکستان سے ٹیچر سے بات کر لیں اور اپنے بچوں کو پڑھا لیں جائے جہاں سے بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے اون لائن سٹڈی کرواتے ہیں بچوں کو قرآن پاک کی تو آپ اون لائن بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں لوگ انسٹاگرام وارس ایپ اور سکائپ وغیرہ پر جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں انشاءاللہ میں جلدی ہی اپنی بیٹی کو بھی اون لائن ہی پڑھاؤں گی تو اگر آپ لوگوں کو بھی کسی اپنے بچے کو پڑھانا ہے تو آپ اون لائن پڑھا سکتے ہیں آپ اسلامی سکولز میں بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن اون لائن زیادہ اکفک ہوتا ہے بچوں کو بار بار جانا نہیں پڑتا کیونکہ گھر میں بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جہاں پر سکولز میں بھی خود لینے جانا چھوڑنے جانا تو یہ سالی چیزوں کے بعد جو ہے مساجد میں بھی چھوڑنے کے لئے جانا زرماؤں کے لئے مشکل ہو جاتی ہے تو اون لائن زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ میں اپنی بیٹی کو بھی اون لائن ہی پڑھانے کا سوچ رہی ہوں تو آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو سکائب واتس ایپ انسٹاگرام ان ساب چیزوں پر جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں میری ایک سبسکرائبر ہے وہ بھی اون لائن پڑھاتے ہیں بچوں کو تو اگر اپنے لوگوں نے ان سے رابطہ کرنا ہے تو مجھے ٹیکس یا پھر کومنٹ کیجئے گا پھر میں آپ کو ان کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے بتا دوں گی تو جسلامک سکولز میں بہت زیادہ تعلیم دی جاتی ہے یہ نہیں کہ بس تھوڑا تھوڑا بتایا جاتا ہے ماشاءاللہ اتنی زیادہ ڈیپ طریقے سے بتایا جاتا ہے بچوں کو بہت زیادہ تمیزدار بچے وہاں سے بن کے آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ایسا نہیں ہے بلکل بھی کہ تھوڑا تھوڑا پڑھات دیتے ہیں اور بیج دیتے ہیں تو اسلامک سکولز جو ہے یہاں پہ موجود ہیں جن لوگوں کا حیال ہے کہ یہاں پہ اسلامک سٹیڈی نہیں دی جاتی وہ غلط ہے یہاں پہ ہر طرح کی تعلیم آپ کو دی جاتی ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ کنٹری جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ شاید نہیں دی جاتی ہوگی اکثر مبالک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں وہاں پہ پڑھا جاتا لائک بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ اسلامک سٹیڈی نہیں دی جاتی تو یہاں پہ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ سہولت ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو آرام سے بیج سکتے ہیں مساجد میں بھی اور مدارس میں بھی تو جی اس طرح ہم احساس اپنے روٹین کی کام بھی کرتی جارہا تھے ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں نے کوکنگ بھی کرنی تھی جس میں میں آج بنا رہے تھے پالک آلو جس میں تھوڑا سا تکا بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے تھوڑا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے بچوں کو کھانے میں کوئی پروبلم نہیں ہوتی ہے جس طرح آلک سے سبزے بنا ہو تو بچے طرح چوزی ہو جاتے ہیں ان کا موڈ نہیں ہوتا تو اس طرح جو ہے چکن ایڈ کر دینے سے چکن جو ہے نا وہ ٹیسٹ کو اورتا انہینس کر دیتا ہے تو بچے بھی حرام سے کھا لیتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے مجھے اجازت دیں اللہ آفیز مجھے اجازت دیں